دوستو ویسے تو دنیا میں پرندوں کی دس ہزار سے زائد انواب موجود ہیں لیکن ان میں سے چند ایک ایسی ہیں جو دنیا میں ہر جگہ موجود ہو سکتی ہیں ایسی پرندوں میں گریلو چڑیا بھی شامل ہے جو کہ آپ کو تقریبا ہر جگہ نظر آ سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم گریلو چڑیا کے خاندان کے بارے میں حیرت انگیز باتیں آپ کو بتانے والے ہیں جن میں سے کچھ تو ایسی ہوں گی جنہیں شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نصار احمد ٹی وی کو چڑیوں کا تعلق پرندوں کی فیملی پیسر ایڈی سے ہے چڑیوں کی چونچ موٹی ہوتی ہے اور ان کا رنگ سرمائی مائل بورا ہوتا ہے پاکستان میں موجود ان کی مختلف اقسام یہ ہیں نمبر ایک گریلو چڑیا یا ہاؤس پیرو عام گریلو چڑیا پاکستان میں ایک عام پائے جانے والا پرندہ ہے جو ملک کے تقریبا تمام علاقوں میں پائے جاتا ہے یہ ایک چھوٹی جسامت کا پرندہ ہے جس کی لمبائی سولہ سنٹی میٹر تک ہوتی ہے ماداؤں اور چھوٹے بچوں کا رنگ ہلکہ بورا جبکہ نروں میں سفید کالی اور بوری مارکنگز موجود ہوتی ہیں گریلو چڑیا یا ہاؤس پیرو کا سائنسی نام پیسر ڈومیسٹیکس ہے ریسرچ یہ کہتی ہے کہ گریلو چڑیا بنائی طور پر میڈل ایسٹ کا پرندہ ہے لیکن دنیا کے مختلف علاقوں میں اگریکلچر کے پھیلاؤں کے باعث یہ چڑیاں دنیا کے بہت سے علاقوں میں پھیل چکی ہیں آج کل یہ بریعظم شمالی اور جنوبی امریکہ، یورپ، ایشیا اور اسٹریلیا کے وسیع علاقوں میں پھیل چکی ہیں سوائے ٹنڈرہ کے برفانی علاقوں کو چھوڑ کر اب یہ دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں انسانوں کے قریب رہنے کی وجہ سے ان کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں انسانی عبادی بڑھ رہی ہے ساتھ ساتھ ان کی عبادی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے یہ عموما انسانی عبادی والے علاقوں میں دیواروں وغیرہ میں موجود سراخوں میں گنسلہ بناتی ہیں لیکن انہیں انسانی عبادی سے دور بھی گنسلہ بناتے دیکھا گیا ہے ویسے تو یہ نیم خوشک علاقوں میں رہنا پسند کرتی ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مخلق معاول میں ڈال لیا ہے یہ بہت سے سخت قسم کے محول جیسا کہ سیراؤں وغیرہ میں بھی رہنے کا ہنر سیکھ چکی ہیں یہ ایک گروہ میں رہنے والا پرندہ ہے اگر آپ کے آنگن میں کوئی درخت موجود ہے تو شام ہوتے ہی اس پر چڑیوں کے گروہ کے چہچہانے کی آوازیں آپ سن سکتے ہیں یہ درختوں پر گروہ کی شکل میں رات کو بیٹھتی ہیں اور عموما یہ جون کی شکل میں ہی رہتی ہیں البتہ بریڈنگ کے موسم میں ان کے جوڑے الگ الگ ہو جاتے ہیں یہ زندگی بر کے لیے جوڑا بناتی ہیں بریڈنگ کے موسم میں مادہ چار سے پانچ انڈے دیتی ہے انڈوں سے نکلنے والے بچوں کو ماں اور باپ دونوں مل کر پالتے ہیں چڑیہ بناری طور پر بیچ کھانے والا پرندہ ہے لیکن انسانی عبادے کے قریب رہنے کی وجہ سے یہ بیگی روٹی، ابلے چاول اور گروں کا بچہ کچھا کھانا بھی کھا لیتی ہے اس کے علاوہ یہ ہشرات اور کیڑے مکوڑے بھی کھا لیتی ہے جب ان کے بچے نکلتے ہیں تو یہ انہیں پہلے پندرہ دن صرف کیڑے مکوڑے ہی کھلاتی ہیں یہ اپنی پیدائش کے چند مہینوں بعد ہی بریڈنگ کے قابل ہو جاتی ہیں بریڈنگ کے موسم میں نر گونسلا بنا کر مادہ کو اپنی طرف راغب کرتا ہے جب مادہ وہاں آتی ہے تو نر اسے دم اٹھا کر اور پر نیچے کر کے ایک خاص قسم کا ڈسپلی ناج دکھاتا ہے اگر مادہ مان جائے تو دونوں کا جوڑا بن جاتا ہے یہ عموماً زندگی بر کے لیے جوڑا بناتے ہیں لیکن جوڑے میں کسی ایک پارٹنر کی موت کے بعد یہ دوبارہ جوڑا بھی بنا لیتے ہیں جو پرندے جوڑا نہیں بنا سکتے یا انہیں گونسلے کی جگہ نہیں ملتی وہ دوسروں کے بچوں کو پالے میں مدد کرتے ہیں گریلو چڑیاں امارتوں پلوں اور درختوں میں موجود سراخوں میں گونسلا بناتی ہیں مادہ چار سے پانچ انڈے دیتی ہے انڈوں پر زیادہ تر مادہ بیٹھتی ہے انڈوں سے بچے نکلنے کے دورانیاں گیارہ سے چودہ دن تک ہوتا ہے گریلو چڑیاں کا انسان کے ساتھ ایک قدیم اور قریبی تعلق ہے ایک اندازے کے مطابق یہ تعلق آج سے دس ہزار سال قبل پیدا ہوا یہ فصلوں کو نقصان بھی پہنچاتی ہیں جس کی وجہ سے کسان اکثر انہیں فصلوں سے دور بگانے کی تدبیریں سوچتے رہتے ہیں لیکن دوسری طرف گریلو چڑیاں فصلوں کو ذرہ رسانکیڑوں سے بھی بچاتی ہیں چونکہ ان کی تعداد اچھی خاصی ہے اس لئے دنیا بر میں کہیں بھی انہیں پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا آئیو سین کے مطابق دنیا بر میں ان کی عبادی ڈیڑھ عرب کے قریب ہے اس کے باوجود یورپ کے کئی ممالک میں اس کی تعداد تیزی سے گٹ رہی ہے آئیو سین کے مطابق اس کا سٹیٹس لیسٹ کنسرن ہے نمبر دو ہسپانوی چڑیا یا سپینش سپیرو پاکستان جنوب میں ان کی رینج کے آخر میں آتا ہے اس کا رنگ گریلو چڑیا کی نسبت گہرا ہوتا ہے لیکن اس کی عدات اور بڑتاؤں کافی حد تک گریلو چڑیا سے ملتی جلتی ہیں یہ گریلو چڑیا کی نسبت تھوڑی بڑی ہوتی ہے ان کے نرو میں گریلو چڑیا کی نسبت کالے رنگ کی امیزش زیادہ ہوتی ہے جبکہ دونوں سپیشیز کی ماداؤں میں فرط کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے سپینش چڑیا کا زولوجیکل نیم پیسر ہسپینیو لینسز ہے پاکستان میں سپینش چڑیا بھی ملک کے مختلف علاقوں میں ملتی ہے لیکن ان کے عبادی گریلو چڑیا کی نسبت کم ہے اسلامباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں اور ایف نائن پارک میں اس سے اکثر دیکھا جا سکتا ہے یہ ملک کے تمام علاقوں میں مل سکتی ہے ان کی خوراک گنسلہ بنانے کا طریقہ اور باقی برطاو عام گریلو چڑیا جیسا ہی ہوتا ہے آئیو سین کے مطابق ان کی تعداد بھی دنیا بر میں اچھی خاصی ہے اس لیے ان کو مدومی کا فیلال کوئی خطرہ نہیں سندھی چڑیا زیادہ تر دریہ سندھ کے آس پاس کے علاقوں میں پائی جاتی ہے اس کو جنگلی چڑیا بھی کہا جاتا ہے یہ دیکھنے میں گریلو چڑیا سے ملتی چلتی ہے لیکن دونوں کے رنگوں میں آسانی سے تمیز کی جا سکتی ہے گریلو چڑیا کی طرح ان میں بھی نروں کا رنگ زیادہ تر شوخ ہوتا ہے گریلو چڑیا کے برق سندھی چڑیا کے سر پر آنکھوں کے پیچھے مہدی رنگ کی ایک داری موجود ہوتی ہے یہ زیادہ تر پاکستان میں صبح پنجاب اور سندھ میں دریہ سندھ کے آس پاس کے علاقوں میں پائی جاتی ہے لیکن یہ خبر پختونخواہ میں زلہ نوشیرہ تک مل سکتی ہے اس کے علاوہ یہ بلوچستان میں بھی مختلف علاقوں میں دیکھی گئی ہے پاکستان سے باہر یہ انڈیا میں دلی تک اور ایران کے انتہائی مشرقی علاقوں میں بھی ملتی ہے لیکن وہاں اس کے عبادی پاکستان کی نسبت کام ہے آئیو سین کے مطابق اس کی رینج مسلسل پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے عبادی میں اضافہ ہو رہا ہے یہ اپنا گونسلہ زیادہ تر درختوں پر بناتی ہیں نمبر چار سرخی مائل بوری چڑیا یا رزیڈ سپیرو رزیڈ چڑیا بھی گریلو چڑیا سے ملتا جلتا ایک پرندہ ہے جس کی آواز انتہائی دل فریب ہوتی ہے اس کی میوزیکل ساؤنڈ کانوں کو بہت پیاری لگتی ہے رزیڈ چڑیا میں گریلو چڑیا کے نسبت سرخی مائل مہندی رنگ زیادہ پائے جاتا ہے پاکستان میں یہ چڑیا کوئی مالیا کے آس پاس کے علاقوں میں ہزارہ ڈیویجن، ازاد کشمیر، اسلامباد اور دیر وغیرہ میں پائے جاتی ہے پاکستان سے باہر یہ انڈیا سے لے کر بریازم ایشیا کے بہت سے مشرقی مالک میں مل سکتی ہے اس کی خوراک زیادہ تر کیڑے مکوڑوں اور بیریز وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے لیکن یہ بیچ بھی کھاتی ہیں اپنی خوراک کی وجہ سے یہ فصلوں کا زیادہ نقصان نہیں کرتی یہ زیادہ تر ان علاقوں میں پائے جاتی ہے جہاں گریلو چڑیا کی دادات کم ہو ان کی آدات اور بٹاؤ بھی گریلو چڑیا سے بہت حد تک ملتی جلتی ہیں یوریشیائی درختی چڑیا بھی عام گریلو چڑیا سے ملتی جلتی ایک چڑیا ہے اس کے سر پر ایک میندی رنگ کا نشان جبکہ گالوں پر کالے دبے موجود ہوتے ہیں باقی چڑیوں کے برعکس ان میں نر اور مادہ چڑیا ایک جیسی ہوتی ہیں اور بچوں اور بڑوں میں بھی فرق کرنا مشکل ہوتا ہے یوریشیائی درختی چڑیا تمام یورپ، وسطی ایشیا، چین اور جنوب مشرقی ایشیای ممالک میں پائے جاتی ہے پاکستان میں یہ صبح خبر پختونخواہ، اسلامباد، بالائی پنجاب اور گلگت بلتستان میں ملتی ہے یوریشن ٹری سپیرو اپنا گونسلا درختوں کے کھوکلے تنوں اور عمارتوں کے سراخوں میں پناتی ہے باقی چڑیوں کی طرح ان کے خوراک میں بھی بیچ اور گڑے مکوڑے وغیرہ شامل ہیں نمبر چھے پیلے گلے والی چڑیا یا یلو تھروٹڈ سپیرو پیلے گلے والی چڑیا یا یلو تھروٹڈ سپیرو چڑیوں کے خاندان سے تلق رکھنے والا ایک پرندہ ہے جو بریعظم ایشیا کے جنوبی حصے میں پائے جاتا ہے اس کی چونچ پہلے بتائی گی چڑیوں کی نسبت پتلی ہوتی ہے اس کا رنگ سرمائی مائل بورا ہوتا ہے جس میں نروں کی پشت پر مینڈی رنگ کی داریاں ہوتی ہیں ماداؤں کا رنگ نسبتاً ہلکا ہوتا ہے نروں کے گلے پر پیلے رنگ کا دبا موجود ہوتا ہے یہ زیادہ تر درختوں پر رینہ پسند کرتی ہیں لیکن بعض اوقات تاروں غیرہ پر بھی بیٹھے نظر آ جاتی ہیں یلو تھروٹڈ سپیرو ترکی سے لے کر ایران، افغانستان، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش تک پائی جاتی ہے یہ جنگلات، باغات اور کھلے جاڑی دار علاقوں میں رہتی ہے پاکستان میں یہ زیادہ تر اسلامباد، صبح پنجاب اور صبح سندھ وغیرہ میں پائی جاتی ہے ان کی خوراک میں کیڑے اور بیچ وغیرہ شامل ہیں چٹانی چڑیا کے تعلق بھی چڑیوں کی فیملی سے ہے یہ جسامت میں عام چڑیا جتنی ہوتی ہے لیکن اس کی چونچ کافی پتلی ہوتی ہے اس کا رنگ زیادہ تر بورا ہوتا ہے یہ چڑیا بریازم افریقہ، یورپ اور وسطی اشیائی ومالک میں ملتی ہے پاکستان میں یہ زیادہ تر گلکت، بلتستان، خبر پختونخا کے مغربی علاقوں اور بلوجستان میں پائی جاتی ہے ان کی خوراک بھی باقی چڑیوں سے ملتی جلتی ہے دوستو یہ تو تھی گریلو چڑیا سے ملتی جلتی سات مختلف چڑیا جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہیں اسی طرح کی مفید معلومات دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نے سارے مر ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ